شیعہ اور آ کر کہنے لگا کہ انا من شیعہ تکم اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں حضرت نے فرمایا کہ اتقل اللہ اللہ کا خوف تھا اللہ سے ڈر یہ بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈر تو بہت بڑی بات کر رہا ہے تجھے اندازہ نہیں کیا کہہ رہا ہے تو اللہ سے ڈر اے بندے خدا اللہ سے ڈر اللہ کا خوف تھا کیا کہہ رہا ہے تو یہ کہنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں امام نے فرمایا اللہ کا خوف تھا اللہ سے ڈر تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے تجھے معلوم ہے شیعہ کیا ہوتا ہے پھر امام علیہ السلام نے شیعہ کا میعار بتایا شیعہ کا میعار بتانے کی بات امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تو فقط یہ کہنے کی اجازت رکھتا ہے کہ انا من محبی کو میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں تُو ہمارا شیعہ نہیں ہے تُو صرف ہمارا چاہنے والا کیوں یہ جو ہمارے نام پر خوش ہوتا ہے اور ہمارے نام پر روتا ہے یعنی تُو ہمیں چاہتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے لیکن تُو ہمارا شیعہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ چاہنے والا ضروری نہیں یہ ذمہ داریاں بھی قبول کرے شیعہ کون ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنی امار کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں بھی اپنے دوش پر رکھتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے زندگی بزر کرتا ہے اور ان ذمہ داریوں کے ادا کرتے ہوئے سے موت آجاتی ہے ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا وہ کونسی ذمہ داری ہے محب کلکو ذمہ داری نہیں رکھتا محب سے محبت کرتا ہے لیکن شیعہ ذمہ دار بھی ہے اس کے دوش پر بہت سری ذمہ داریاں ڈالنی گئی ہے جو اس کو نبانی ہے انجام دینی ہے اسے ذمہ داری ہیں شیعہ ذمہ داریاں بھول گئی ہے یہ باپ کسی نے پڑھایا ہی نہیں شیعہ یعنی جو معصومین نے ذمہ داریاں شیعہ کے مقررتی تھی وہ کتاب ہی بن کر دی گئی شیعہ کے لئے شیعہ کو پڑھائی ہی نہیں گئی وہ سبق ہی نہیں پڑھایا گیا اس کو وہ چطر دھولا ہی نہیں گیا اور کبھی اس نے خود بھی نہیں پوچھا کہ بھائی میں شیعہ ہوں میں محب فقط نہیں ہوں محب سے اگلی کہتے گریب ہوں میں شیعہ ہوں شیعہ کی ذمہ داریاں ہیں مجھے میری ذمہ داریاں میں بتاؤ کیا بنتی ہے اگر شیعہ ذمہ دار ہوتا اور اپنی ذمہ داریاں سمجھتا اور اپنی ذمہ داریاں نباتا تو آج اس مملکت میں شیعہ کی یہ حالت نہ ہوتی اور تاریخ میں شیعہ کی یہ حالت نہ ہوتی میں آپ کو ایک نمونے کے طور پر ایک دلیل بھی پیش کرتا ہوں عزیز امن کہ محب جب شیعہ بن جاتا ہے محب جب اپگریڈ ہو جاتا ہے محب جب آئیمہ کی غمیوں اور خوشیاں سمجھ لیتا ہے اور آئیمہ کو خوش کرنے کا راز جب اسے معلوم ہو جاتا ہے آئیمہ شیعہ سے کب خوش ہوتے ہیں جب شیعہ کو آئیمہ کی خوشی کا راز بتا چل جائے آپ کے سامنے آپ کے آنکھوں دیکھا نمونہ موجود ہیں کہ لبنان میں محب کے اہدر صدیوں سے آباد تھے لیکن انہیں اپنی ذمہ داریوں کا حساس نہیں تھا لہذا قسم پرسے کی زندگی تھی فقر و فاقہ کی زندگی تھی زلط و رسوائی کی زندگی تھی لیکن جس دن لبنان کے شیعہ نے احساس کیا کہ میں جب شیعہ علی ہوں تو میری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں ایک معلم نے ان کو بتا دی اس معلم کا نام ہے روح اللہ خمینی جس نے شیعہ کو شیعہ کی ذمہ داریاں بتا دی لبنان کے سر زمین پر کتی تیری ذمہ داریاں بنتی ہیں اور شیعہ نے جس دن یہ سبق پڑا اور اپنی ذمہ داریاں سمجھی چاندہ ہزار شیعہ نے جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا آج دنیا سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن لبنان کی شیعہ کو نہیں دو گئی شیعہ یعنی مالک اشتر کے آنسو شیعہ یعنی مالک اشتر کی علی کے سامنے جھکی ہوئی نگاہیں شیعہ یعنی علی کے سامنے مالک اشتر کی شرم ساری مالک اشتر علی کے سامنے آئے روتے ہوئے تلوار سامنے رکھی اور کہا کہ اے کاش مالک زندہ نہ ہوتا یہ دن مالک کو نہ دیکھنا پڑتا کہ مالک کے ہوتے ہوئے علی اس مشکل میں پڑ جائیں یا مہدی